عرض کی آئے کہ یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے یہاں مضبوط سے مضبوط لوہا ٹوٹ جاتا ہے کئی جھوٹے کھٹے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے کئی جھوٹے کھٹے ہوں تو سچا ٹوٹ جاتا ہے اشیر یہ ہے دوستو کہ نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر کہ گردش میں فلک سے بھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر نہ اتنا شور کر ظالم ہمارے ٹوٹ جانے پر گردش میں فلک سے بھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے اشیر فنید دوستوں کے تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہتے ہیں تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہتے ہیں مگر وہ کیا کرے جس کا بروسہ ٹوٹ جاتا ہے تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہتے ہیں تسلی دینے والے تو تسلی دیتے رہتے ہیں بگر وہ کیا کرے جس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے اب کسی سے شیر سکیے کسی سے عشق کرتے ہو تو پھر خاموش رہیے گا کسی سے عشق کرتے ہو تو پھر خاموش رہیے گا زراسی ٹھے سے ورنہ یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے کسی سے عشق کرتے ہو تو پھر خاموش رہیے گا دراسی ٹھے سے ورنہ یہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اگلے کے دو تین شہروں حاضر کرتا ہوں مسئلہ سنیے دوستو ارز کیا کہ خود کو اتنا جو ہوادار سمجھ رکھا ہے خود کو اتنا جو ہوادار سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں ریت کی دیوار سمجھ رکھا ہے خود کو اتنا جو ہوادار سمجھ رکھا ہے کیا ہمیں ریت کی دیوار سمجھ رکھا ہے اور ہم نے کردار کو کپلوں کی طرح پہنا ہے ہم نے کردار کو کپلوں کی طرح پہنا ہے تم نے کپلوں کی طرح سمجھ رکھا ہے ہم نے کردار کو کپلوں کی طرح پہنا ہے ہم نے کردار کو کپلوں کی طرح پہنا ہے انہیں کپڑوں ہی کو کڑدار سمجھ رکھا ہے اور اس کو خودداری کا کیا پاٹ پڑھایا جائے بھیج کو جس نے بروسکار سمجھ رکھا ہے اس کو خودداری کا کیا پاٹ پڑھایا جائے بھی کو جس نے پروسکار سمجھ رکھا ہے عشیر حاضر کرتا ہوں کہ میری سنجیدہ تبیت پر بھی شک ہے سب کو میری سنجیدہ تبیت پر بھی شک ہے سب کو بعض لوگوں نے تو بیمار سمجھ رکھا ہے باز لوگوں نے تو بیمار سمجھ رکھا ہے ارز کرتا ہوں کہ تیری مدد کا یہاں تک حساب دینا پڑا چراغ لے کے مجھے آفتاب دینا پڑا تیری مدد کا یہاں تک حساب دینا پڑا چراغ لے کے مجھے آفتاب دینا پڑا اور ہر ایک ہاتھ میں دو دو شفارشی خط تھے ہر ایک ہاتھ میں دو دو شفارشی خط تھے ہر ایک شخص کو کوئی خطاب دینا پڑا ہر ایک ہاتھ میں دو دو شفارشی خط تھے ہر ایک شخص کو کوئی خطاب دینا پڑا شیر سنگیے دوستو کہ تعلقات میں قسط و درار پڑھنی تھی تعلقات میں قسط و درار پڑھنی تھی کئی سوال تھے جن کا جواب دینا پڑا تعلقات میں قسط و درار پڑھنی تھی تعلقات میں قسط و درار پڑھنی تھی کئی سوال تھے جن کا جواب دینا پڑا اور اب اس سزا سے بڑی اور کیا سزا ہوگی اب اس سزا سے بڑی اور کیا سزا ہوگی نئے سرے سے پرانا حساب دینا پڑا اب اس سزا سے بڑی اور کیا سزا ہوگی اب اس سزا سے بڑی اور کیا سزا ہوگی نئے سرے سے پرانا حساب دینا پڑا ایک مطلعہ کچھ ہے حضر کرتا ہوں کہ بڑے یہ بھی حساب کا معاملہ ہے بڑے حساب سے عزت پچانی پڑتی ہے بڑے حساب سے عزت پچانی پڑتی ہے ہمیشہ جھوٹی کہانی سنانی پڑتی ہے بڑے حساب سے عزت پچانی پڑتی ہے بڑے حساب سے عزت پچانی پڑتی ہے ہمیشہ جھوٹی کہانی سنانی پڑتی ہے بہت اچھا ہے اور مجھے قریدنے ایسے بھی لوگ آتے ہیں مجھے خریدنے ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جن کے کہنے سے قیمت گھٹانی پڑتی ہے مجھے خریدنے ایسے بھی لوگ آتے ہیں مجھے خریدنے ایسے بھی لوگ آتے ہیں کیا کہنا ہے مجھے خریدنے ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جن کے کہنے سے قیمت گھٹانی پڑتی ہے تمہیں ایک بار جو ٹوٹے تو جن نہیں پائے تمہیں ایک بار جو ٹوٹے تو جن نہیں پائے ہمیں تو روزیہ زلدت اٹھانی پڑتی ہے تمہیں ایک بار جو ٹوٹے تو جن نہیں پائے تمہیں ایک بار جو ٹوٹے تو جن نہیں پائے ہمیں تو روزیہ زلدت اٹھانی پڑتی ہے کیا کہنا ہے ہمیں تو روزیہ زلدت اٹھانی پڑتی ہے ملال یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ میرے ہیں ملال یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ میرے ہیں کسی کی چیز کسی سے چھپانی پڑتی ہے ملال یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ میرے ہیں ملال یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ میرے ہیں کسی کی چیز کسی سے چھپانی پڑتی ہے اور ایک آگ سینے میں برسوں سے جل رہی ہے اسے شراب سے اکثر بجانی کرتی ہے